پچھلے پانچ سالوں میں انتیس ارب روپے کی سبسیڈی دی گئی پی ایم ایل این کی گامنڈ نے تقریباً ستائیس چھپیس اشاریہ چھے ارب روپے کی سبسیڈی دی تارزن بان کے شاید کاکان عباسی صاحب کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے انہوں نے بیس ارب روپے کی سبسیڈی دی ایک سال میں تین سو ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے گئے چینی انکوائری روپورٹ کی روشنی میں شہزاد اکبر نے سابق حکومتوں پر چڑھائی کر دی کہتے ہیں پانچ سال میں انتیس ارب کی سبسیڈی دی گئی ساڑھے چھپس ارب کی نون لیگ کے دور میں دی گئی شاہد خاکان عباسی کمیشن کے سامنے تارزن بن کر پیش ہوئے ان کے کارنامے بھی روپورٹ میں دیکھ لیں اپوزیشن کے مسترد کرنے سے روپورٹ کو سند مل گئی چینی انکوائری میں وزیراعظم کمیشن کے سامنے پیش ہو نون لیگ کی ترجمان مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ روپورٹ اس لیے پیش کی گئی تاکہ عمران خان کو بچایا جائے وزیراعظم نے قلت کے باوجود چینی برامت کرنے کا حکم دیا عثمان بوزدار کو سبسیڈی کی زبانی ہدایت کس نے دی کمیشن کوصد عمر کے جوابات تسلی بکشن نہیں تھے لاپتہ وزیراعظم کا نتیہ گلی میں سراغ ملا وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ مزید لکھا کہ بھارت کے چین اور نیپال کے ساتھ سرحدی تنازیات اور بنگلہ دیش شہریت قانون سے متاثر ہے لداخ پر چین کے ہاتھوں حضیمت کے بعد مودی کی کالسی بھی ناکام بھارتی عوام حکومت پر اعتماد کھونے لگی کہتے ہیں رہنما فیصلوں کی تعداد نہیں ان کے اثرات سے جانے جاتے ہیں لوگ ڈاؤن ہی نہیں دیگر عوامل بھی اہم تھے جنہیں مودی نے نظر انداز کیا نیو یورک ٹائمز کی رپورٹ نے پول کھول دیا پردوز شمیم اور حلیم عادل کی پریس کانفرنس کہتے ہیں حفاظ تحقیقات اور رپورٹ پبلک کی جائے گی مرتضی وحاب نے کل جو باتیں کی وہ ثابت کریں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صوبائی وزرہ سے کارکردگی رپورٹ طلب کر لیں آئندہ ہفتے تمام وزرہ کی کارکردگی جانچیں گے عثمان بزدار کہتے ہیں تنقید کرنے والے اناثر زمینی حقائق سے لاعلم ہے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم کی گمشدگی کا اشتہار شایع کرنے کا مطالبہ وہ بنے خصوصی شہباز گل رد عمل دیا کہ مریم اورنگزیب اشتہار ضرور دیں پر ملک سے فرار نون لیگی کا عادت اور ملکی دولت لوٹ کر بنائے گئی پروپرٹی کی واپسی کا اشتہار دیں مزیر اطلاعات پنجا فیاضل حسن چوہان بولے عمران خان پر نون لیگ کی تنقید آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے اومنی گروپ کی آٹھ شگر ملو نے گنے کی کاشتکاروں کو دی گئی سبسیڈی ہڑپ کی نیب راول پینڈی کی تفتیشی ریپورٹ میں انکشافات اومنی گروپ نے گنے کے کاشتکاروں کی فیرست میں اپنے ملازموں کے نام شامل کرائے اومنی گروپ کے ملازموں کو گنے کے کاشتکار ظاہر کر کے پینتالیس اکانس کھولے گئے عید کی چھٹیاں ختم اضافی وقت تک کاروبار کی سہولت بھی ختم پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں مارکیٹس اور شاپنگ مالز شام پانچ بجے بند کرنے کے فیصلے پر عمل دارامت شروع مارکیٹس اور شاپنگ مالز پیر سے جمعیرات تک صبح نو سے شام پانچ بجے تک کھلیں گے میڈیکل سٹورز چوبیز گھنٹے اور بیکریز رات دس بجے تک کھلی رہیں گی ادھر پشاور میں تاجروں کا شام پانچ بجے دکانیں بند کرنے سے انکار عوام کے لیے خوشکبری جون میں پیٹرولیم مسنوات دس روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان ذرائع کے مطابق پیٹرول پانچ سے دس روپے اور ڈیزل دو روپے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے اس ملک بھر میں پیٹرولیم مسنوات کی فروغ میں نمائیہ کمی ریکارڈ کی گئی مرگی کا گوشت عید کے بعد بھی عوام کی پہنچ سے دور برائیلر کا فی کلو نرخ تین سو پچاس روپے سے نیچے نہ سکا لاہور ملتان سمیت شہر شہر مرگی فروش من مانی قیمت لینے میں مصروف انتظامیاں بے بس شہریوں نے حکومت سے مرگی کے گوشت کی قیمتیں کم کرانے کا مطالبہ کر دیا سورج نے آج بھی کہر برسایا شدید گرمی نے خوب مزہ چکھایا نواب شاہ میں پارا انچاس ڈگری تک چڑھایا ٹنڈوال آیار میں چھالیس سکھر میں تنتالیس سنٹی گریٹ ریکارڈ لاہور کراچی اور دیگر شہروں میں بھی شدید گرمی کی لہر معمولات زندگی متاثر اور ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کاب کے التوا کی قبروں کی تردید آئی سی سی کے مطابق مختلف نیوز چینلز پر جو خبریں نشر ہوئی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں رواستال آسٹریلیا میں ہونے والے ایونٹ کی تیاریاں جاری ہیں ایونٹ کے متعلق مزید فیصلے کل آئی سی سی بوٹ کے اجلاس میں کیے جائیں گے وہ ہمارے فصلوں پر حملہ وار ہونا چاہ رہی ہے اس کے روکتام کے لیے بھی بلوستان گورنمنٹ جو ادامات کر رہی ہے تو اس میں بلوستان گورنمنٹ سٹیٹ مشینری 24-7 ہم کام کر رہے ہیں اور عوام کو ان چیلنجز سے نبرد آزماؤنے اور چیلنجز سے نمٹنے اور ان تمام جو وبائی کیفیت ہیں اس سے بچانے کے لیے شب و روز بلوستان گورنمنٹ کام کر رہی ہے وزیر اعلی بلوستان جام کامال صاحب ہائیوری ڈے سترہ سے اٹھرہ گھنٹے خود وہ کام کر رہے ہیں اور تمام یہ جو ارنجمنٹس ہیں آپریشنز ہیں ایڈمنسٹریشن ہیں اس کی وہ نگرانی کر رہے ہیں اور اپ ڈیٹس لے رہے ہیں ڈائریکشنز دے رہے ہیں اور یہی وہ کامٹمنٹ ہے ڈیڈیکیشن ہے یہ وہی خلوص ہے کہ جس کی بنیاد پہ الحمدللہ ہم بالکل واضح انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوستان میں یہ تمام معاملات انڈر کنٹرول ہیں پالیسی لیول پہ ایڈمنسٹریشن لیول پہ کوپریٹیو لیول پہ ہر ایک سطح پہ اور کرونا کے تدارک کے لیے ہم بلوستان کے عوام سے اپیل بھی کرتے رہے ہیں گزارشات بھی کرتے رہے ہیں اور گورنمنٹ اپنے ذمہ داریاں بھی پوری کرتی رہی ہے پالیسی بھی بناتے رہے ہیں لوگ ڈاؤن بھی کیا کچھ سیکٹرز بعد میں ریلیکس کیے پھر سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا عوام کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاجر برادری کے معاملات کو ان کے شروعات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام نے گو کے حوائل میں ایس او پیس پہ زیادہ مل درامت نہیں کیا ہب کچھ بہتری نظر آئی ہے لیکن مزید بھی ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ جب یہ بات اب تیہ ہو چکا کہ ہمیں اسی کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا ورنہ کرونا ہمیں جینے نہیں دے گا ایک تو لوگوں کو متاثر کرے گا کرونا ہموات واقع ہوں گے اور پھر معیشت کو نقصان ہوتا رہے گا تو پھر کرونا ہمیں جینے نہیں دے گا اس لیے کہ اگلے سال ڈیڑھ میں کوئی میڈیسن کوئی ویکسینیشن ابھی تک تو سامنے آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونا اپنی ساخت میوٹیٹ کر رہی ہے اس کو تبدیل کر رہی ہے ممکن ہے کہ کسی ویکسین کے آنے کے بعد بھی اس پہ فوری طور پر اثر نہ ہو اور بہت سارے اس طرح کے وائرس ہیں پولیو بھی ابھی تک چل رہا ہے اور اس طرح کی بیماریاں ہیں لوگ ان کے ساتھ جی رہے ہیں ٹیوبر کلوسس ہے لیکن یہ ہے کہ ایس او پیس کا اس کو ابزرف کرنا اس پہ عمل درامت ضروری ہے ایس او پیس پہ عمل درامت کریں گے تو کرونا کے ساتھ جینا ہم سیکھ جائیں گے ایس او پیس پہ عمل درامت نہیں کریں گے تو کرونا میں جینے نہیں دے گا یہ بات تہہ ہے ابھی ایس او پیس بڑی سمپل ہے کہ آپ نے ماسک استعمال کرنا ہے منیموم ون میٹر کا آپ نے سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے اور آج دونے اس کے علاوہ کوئی مشکل ایس او پیس تو ہے نہیں ہمارے جو بلڈ پریشر آئیپر ٹینشن کے پیشنٹس ہیں آپ دیکھیں وہ اسی بیماری کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ ٹیبلٹس لیتے ہیں پریز کرتے ہیں اور اسی طرح زندگی گزارتے ہیں ہمارے جو سرویکل کے پیشنٹ ہیں وہ جو ہے جو سرویکل جو نیک ٹریکشن ہے جو ایک انسٹریمنٹ استعمال ہوتی ہے سرویکل کے پیشنٹس کے لیے جس کو سرویکل ہوتا ہے وہ گلے میں وہ ڈال کے افتوں اسی کے ساتھ وہ زندگ زندہ رہنا سیکھتا ہے کسی کا آج جو ہے فریکچر ہوتا ہے تو جو بینڈج اس آج بھی کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں آج گلے میں اس کو باننا پڑتا ہے اسی کیفیت میں لوگ افتوں اسی آج کے ساتھ وہ اسی درد کے ساتھ وہ سوتے بھی ہیں زندگی بھی گزارتے ہیں